اب اس اعتبار سے دیکھئے اخل مند کون ہوتا ہے کون اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو صحیح یوٹیلائز کر کے اخل مند کہلاتا ہے ابن ماجہ میں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ غایت الرزوان سے حدیث شریف مروی ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اخل مند کون ہے اخل مند کون ہوتا ہے جینئس کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہم سوال ہے صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ اخل مند کون ہے جینئس کون ہوتا ہے انٹیلیجنس کسے ماننا چاہیے سمجھنا چاہیے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فارمولا دیتے ہیں اس کی کالیٹیز بتاتے ہیں کہ اخل مند کون ہوتا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اخل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے تو معلوم ہوا کہ اخل مند کون ہوگا موت کو جو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے اور اخل مند کی زد بے وخوف اہمخ سب سے زیادہ بے وخوف تو کون ہوگا جو موت کو بھل جائے وہ بے وخوف اہمخ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اخل مند کون ہوتا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے وہ اخل مند ہے